اسلام علیکم فرنس و آگے تھا آپ کیا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جیسا کہ کل 11 کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے پریکٹیکل کی نوٹفیکیشن آئی ہے کہ پریکٹیکل جو اگزام میں 11 کلاس کے بچوں کے وہ آپ کے سکولز خود لیں گے تو اب یہاں پر 12 کلاس کے بچے بھی اور 11 کلاس کے بچے بھی یہاں پر میسیز کر رہے ہیں کہ ہمارے پریکٹیکل ہوں گے کب تو یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ 11 اور 12 کلاس کے جو پریکٹیکل اگزامنیشن ہے وہ کب ہوں گے جمہو والوں کے کشمیر والوں کے ان لداف والوں کے سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے یہاں پر نوٹفیکیشن آئی تھی کل جے کے بوس کی طرف سے کہ 11 کلاس کے پریکٹیکل اگزامنیشن آپ کی سکولز خود لیں گے آپ جس سکول میں سٹیڈی کر رہے ہو وہاں کے ٹیچرز وہاں کے سکولز والے خود آپ کا پریکٹیکل اگزامن لیں گے چاہے وہ آپ کا انٹرنل پریکٹیکل ہو یا ایکسٹرنل پریکٹیکل ہو دونوں آپ کے سکولز خود لیں گے برد جو 12 کلاس کے بچے ہیں ان کا جو پریکٹیکل ہے جیسے دو پارٹ ہوتے ہیں پریکٹیکل کا انٹرنل پارٹ جو یہاں پر آلموسٹ ٹین مارکس کا رہتا ہے وہ آپ کے پہلے سی سکول والے خود لیں گے برد جو یہاں پر آپ کا ایکسٹرنل پریکٹیکل ہے اس کے لیے آپ کا ڈیچ چیٹ آئے گا اور آپ کو سنٹرز ملیں گے تو اسی حساب سے آپ کا یہ پریکٹیکل اگزامنیشن ہوگا جمہو کے یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی پریکٹیکل دیچ چیٹ آ چکی ہے جو بھی 12 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ اس حساب سے پریپیر رہیں اور اسی حساب سے جا کے اپنے پریکٹیکل دیں دیکھو گر ہم پریکٹیکل کی بات کریں چاہے آپ کا 11 کلاس کا پریکٹیکل ہو یا 12 کلاس کا پریکٹیکل ہو جو بھی جمہو کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کا جو پریکٹیکل اگزامنیشن ہے آپ کے اگزام سے پہلے ہوگا سافٹ زون کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کا سافٹ زون اگزام سے پہلے ہی آپ کا پریکٹیکل لیے جائے گا چاہے 11 ہو یا 12 ہو اور آپ کی پریکٹیکل کی جیچ چیٹ آ چکی ہے اگر آپ ہارڈ زون کے سٹوڈنٹس ہیں تو ہارڈ زون کا جب اقزام آپ کا ہوگا اس سے پہلے ہی آپ کا پریکٹیکل اقزامنیشن لے لیا جائے گا اگر آپ جمہوں کے سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ کشمیر اور لداہ کے سٹوڈنٹس ہیں جو کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں کشمیر کے سافٹ زون کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو سافٹ زون ایری میں آتے ہیں کشمیر کے سافٹ زون کے سٹوڈنٹس کا جو پریکٹیکل اقزامنیشن ہے وہ سافٹ زون اقزام کے بعد ہوگا جب ساورزون ایریا کا اقزام کمپلیٹ ہوگا تو پھر ساورزون والوں کا پریکٹیکل اقزامنیشن ہوگا اور جو یہاں پر کشمیر کے ہارڈزون ایریا کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کا پریکٹیکل ہارڈزون اقزام سے پہلے پہلے لیا جائے گا ساورزون والوں کا ساورزون اقزام کے بعد اور ہارڈزون والوں کا ہارڈزون کے اقزام جو تھیوری اقزام جو کے بوسٹ کے اقزام ہوگا اس سے پہلے پریکٹیکل اقزام ہوگا چاہے الیونت کلاس ہو یا ٹویلت کلاس ہو ٹویلت کلاس کے لیے آپ کے سنٹرز جہاں پر آپ کو ملیں گے اور الیونت کلاس کا اگزام جو ہے وہ آپ کی سکولز والے خود لیں گے آپ کو اپنے سکولز کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہنا ہے